علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہغی مدنی ہے یہ سماع میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سید سخی سہیلی سرکار علی رحمت اللہ الغفار کے مزار کے احاتے میں اور آج یہاں ہونے جا رہا ہے مزفر آباد کشمیر کے ان بارہ خوش نصیب طلبہ کے مابین مدنی مقابلہ وہ کمپیٹیشن کے سیگمنٹ نمبر تھری میں جنہوں نے کالی فائی کیا وہ بارہ خوش نصیب سیگمنٹ نمبر فور کی جانے بڑے اور آج ذہنی آزمائش سیزن فور کے سیگمنٹ نمبر فور یعنی کمپیٹیشن میں ان بارہ مدنی منہوں کا مقابلہ ہوگا افسوس کے ساتھ ان بارہ میں سے ایک مدنی منہ کسی شرعی حضور کے باعث نہیں آ سکا لہٰذا ان گارہ مدنی منہوں کے مابین یہ مقابلہ ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان گارہ میں سے وہ کون سے چھے خوش نصیب طلبہ ہوتے ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتقب ہوتے ہیں یعنی حاضری مدینہ کے لیے ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں آئیے آپ کو مزار سے ملحق جانوہ مسجد میں لے کر چلتے ہیں جہاں پر یہ کمپیٹیشن ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیہ وسلم وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو بے شک اس کا عجر بیس غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزا وجل اس وقت ہم حضرت سید سائی سخی سہیلی سرکار علی رحمت اللہ الغفار کے شہر یعنی مظفر آباد کشمیر میں موجود ہیں اور گزشتہ دن جو آپ نے ملاحظہ فرمایا زینی آزمائش سیزن فور کے مدنی انتخاب کا سیگمنٹ نمبر تری کہ بارہ خوش نصیب مدنی منع سیگمنٹ نمبر فور کی جانے بڑے جن کا آج یہاں پر کمپیٹیشن ہونا ہے حضرت سید سائی سخی سہیلی سرکار علی رحمت اللہ الغفار کے مزار سے ملحق مسجد میں آج ان کا کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے یہ بارہ مدنی منع یہ بارہ طلبہ جو کہ سیگمنٹ نمبر فور کی جانے بڑے تھے لیکن افسوس کے ساتھ ان میں سے ایک مدنی منع محمد کاشف وہ کسی عذر کے تحت آج نہیں پہنچ سکے تو یہ گیارہ مدنی منع یہ گیارہ طلبہ آج کمپیٹیشن میں حصہ لیں گے اور ان میں سے چھے خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو باب المدینہ کراچی گران فنالے کے لیے منتخب کیا جائیں گے ان کا مدنی انتخاب ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ ان گیارہ طلبہ میں سے کون سے چھے طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گران فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں طلبہ سے عرض کروں گا کہ آجائیے اپنے اپنے آسٹرم پر کھڑے ہو جائیے اپنی ڈائس پر کھڑے ہو جائیے اور آ کر باری باری اپنا تعارف کرائیے باری باری اپنا تعارف کرائیے حافظ محمد آمر لطیف حافظ محمد آمر لطیف آپ کو مرحبہ کہتے ہیں جی محمد حمزاد تاری محمد حمزاد تاری مرحبہ جی خواجہ نومان رشید خواجہ نومان رشید بھی آئے ہیں ماشاءاللہ جی آپ تعارف پیچھ کیجئے شیخ سرنواز امن سرنواز ماشاءاللہ غلام مصطفی قادری غلام مصطفی قادری ماشاءاللہ محمد حسن اللہ رکھا محمد حسن اللہ رکھا ماشاءاللہ آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں تیار ہے مقابلے کے لیے کون ہے جو پیچھے رہ جائے گا کوئی بھی نہیں ہے کون ہے جو گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو جائے گا سب کیا ہاتھ بلند ہو رہے ہیں چلیں مقابلے کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ میں سے کون تین خوش نصیب ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں سلسلے کا فارمٹ جان لیتے ہیں ہمارے سلسلے کے اندر ذہنی آزمائش سیزن فور کے اس مدنی انتخاب سیگمنٹ نمبر فور کے اندر چار مرحلے ہوں گے چار سیگمنٹس ہوں گے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا دوسرا سیگمنٹ شیر مکمل کیجئے تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ اور چوتا سیگمنٹ آپ کی قسمت آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہنی مدنی ہے یہ سماں علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہنی مدنی ہے یہ سماں علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہنی مدنی ہے یہ سماں اس طرح ہمارا سیگمنٹ نمبر ون جواب دیجئے سوال کا یہ اختتام پذیر ہوا ختم ہوا دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ کے اختتام پر کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے آئیے اسکور بوٹ کی جانب چلتے ہیں محمد عامر نے چار نمبر حاصل کیے سر نواز نے بھی چار نمبر حاصل کیے حمزہ تاری نے بھی کوئی غلطی نہ کی اور چار نمبر حاصل کیے غلام مصطفیٰ محمد نومان محمد حسن سب نے چار چار نمبر حاصل کر کے اس میں تمام کا سکور اکول ہو گیا ہے سب تمام طلبہ نے چار چار نمبر حاصل کر لیے آئیے اگلے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے شیر مکمل کیجئے دل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما دل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما دل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما دل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما اس سیگمنٹ میں محمد عامر نے دو نمبر حاصل کیے سر نواز نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا حمزہ تاری بھی دو نمبر حاصل کر سکے غلام مصطفیٰ نے بھی دو نمبر حاصل کر لیے اور محمد نومان اور محمد حسن شیر مکمل نہ کر سکے لہٰذا اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر نہ لے سکے آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ آئیے مرشد کریم کی بارگاہ میں چلیں گے مرشد کریم کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کے ملفوظات کو آپ کے مدنی پھولوں کو بھی سنیں گے مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر آپ تین طلبہ کے لیے مدنی گلدستہ چلایا جائے گا غور سے دیکھئے گا غور سے سنیے گا دیکھنے سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے اور سننے سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے تو آپ تینوں مدنی منے آپ تینوں طلبہ غور سے اس مدنی گلدستہ کو دیکھئے گا آپ سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا اور درست جواب پر آپ کو دو دو نمبر دیے جائیں گے اگر آپ جواب درست نہ دے سکے تو کوئی نمبر نہ لے سکیں گے لہذا غور سے دیکھئے گا تاکہ اس کا جواب درست دے سکے جی مدنی گلدستہ چلایا جائے اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مغزر رہے عشق مصطفیٰ پر جو غلعہ چل چلنا ہے اسلام علیکم علیکم السلام میرا نمم محزر ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہنے میں قربانی کا جانور چوری اگر ہو جائے تو اس میں کیا قربانی ہوگی یا نہیں آپ کے سوال کا جواب دعوت اسلامی کے شاتیدار مکتبت المدینہ کی مطبوع بہار شریعت جل سیوم صفغہ نمبر 342 پر ہے مسئلہ نمبر 12 قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے غنی مانے صاحب نصاب ہو مالدار ہو اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق یعنی صدقہ کرنا واجب نہ رہا اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز رہی عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چلچنا ہے جی مدری گلدستہ دیکھ لیا آپ نے غور سے سن بھی لیا سوال کر دیا جائے آپ سے جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما اب آپ لوگوں کے لیے مدنی گلدستہ چلے گا غور سے دیکھئے گا غور سے سنیے گا پھر اس سے مطالق آپ سے سوالات کیا جائیں گے جی مدنی گلدستہ چلائے گا اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز جس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھتا بھی نہیں ہے اب اس کو میں بولوں کہ پڑھا لکھا تو ٹھیک ہے میں بول دیتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھیں میرے بولنے سے پڑھے لکھے تھوڑی ہوگئے میں تو مسلمان ہوں مسلمان سے بات کرتا ہوں آپ اپنے ضمیر کو پوچھیں کہ جس کو دیکھ کے بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا بسم اللہ بھی اس کی صحیح نہیں ہے جی ہاں آپ کسی قاری کو سنائے نا بسم اللہ پڑھ کے تو وہ بتایا گا اس میں پندرہ غلطیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتا سورة الفاتحہ اگر کہوں کروڑوں مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا تو یہ مبالغہ نہیں ہے پھر بولو کہ یہ پڑھا لکھا ہے احباب کیا کارے نمائی کر گئے میں ٹرک کیا بی ایک کیا پینشن ملی اور مر گئے وہ کوئی ڈاکٹر تھا یا سپیشلیش تھا تو اس کے کتبے پر قبر کے لکھ دیا گیا ڈاکٹر فلان اب یہ ڈاکٹر کی سند قبر میں جا کے اس کو اس طرح بچاتی ہے میجر فلان کرنل فلان قابل رشت کے حفظ قرآن میں تو علماء ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ مانگتا ہوں کہ ان کی زیارت عبادت یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں باقی اب یہ ڈگریوں والے جن کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تو میں کیسے پڑھا لکھا تسلیم کر لوں عرف عام میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں تو کوئی جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا لیکن میں چوٹ کرنے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے کائک ہیں ابھی خوشوے میں آپ کو پڑھا لکھا وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھ سکتا ہو فرض علوم جانتا ہو نماز پڑھتا ہے نماز کے احکام معلوم نہیں ہیں میں سیکھنے کی زحمت کرتا ہے تو کائے گا پڑھا لکھا رہی ٹھیک ہے پچیس حج کر لیے لیکن حج کرنا ہی نہیں آتا کئی کئی حج کیے ہوں کو جب یہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں یا تربیت میں آتے ہیں تو کائن پکڑ دے گئے راجتے کے ہم کو معلوم نہیں تھا میں جو کہتا ہوں اس پر اگر غصہ آتا ہے تو سمجھو کہ شیطان کامیاب ہوگی ہے اگر ندامت ہوتی ہے تو آجاؤ آجاؤ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جاؤ تو مدنی انامات کا رسالہ پکڑ دو اور مدرست المدینہ بالغان میں داخل ہو جاؤ چالیس منٹ تقریباً رات کو آپ کو قرآن سکھائیں گے ہمارے یاشکانِ رسول اسے ڈھوڑیتی ہے مرز رہی عشقِ مصطفیٰ پہ جو غناء چل جنا ہے جی تیار ہیں دیکھ لیا مدنی گلدستہ گوھر سے سنائے گوھر سے دیکھا ہے قیل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما قیل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا آئیے سکور بورٹ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب نے اس سیگمنٹ میں کتنے نمبر حاصل کیے محمد عامر نے دو نمبر حاصل کیے سر نواز نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا حمزہ تاریح نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا غلام مصطفیٰ نے ایک نمبر حاصل کیا محمد نومان نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اور محمد حسن نے بھی دو نمبر حاصل کیے اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی قسمت علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا آئیے سکور بوٹ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ میں کس طالب نے کتنے نمبر حاصل کیے محمد عامر نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا سر نواز نے دو نمبر حاصل کیے حمزہ تاری بھی کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے غلام مصطفی محمد نومان اور محمد حسن بھی اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس طرح ہمارا یہ سلسلہ کمپیٹیشن مظفر آباد کشمیر کا کمپیٹیشن نمبر ون جس میں چھے طالبہ نے پارٹیسپیٹ کیا ان میں سے تین ہی خوش نصیب طالبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فینالی کے لیے منتخب ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ گرانڈ ٹوٹل میں کون سے وہ تین طالبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی کے لیے جن کا مدینہ انتخاب ہو چکا ہے آئیے جرنل اسکور جرنل اسکور بورٹ کی طرف چلتے ہیں فائنل اسکور بورٹ دیکھتے ہیں کہ کون سے تین خوش نصیب طالبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جی فائنل اسکور بورٹ دکھایا جائے باب المدینہ کراچی پانچ نام بلنگ کر رہے ہیں محمد آمیر سر نواز حمزہ تاری غلام مصطفیہ تاری اور محمد حسن آٹھ نمبر حاصل کی ہیں محمد آمیر نے تو مبارک و آمیر آپ باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور سات نمبر حاصل کی ہیں غلام مصطفیہ نے غلام مصطفیہ آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ذہنی آسمائش سیزن فور کے گرانڈ فنالے میں مرحبہ ماشاءاللہ اور چھے نمبر حاصل کی ہیں تین طالب نے تین طالبہ نے چھے چھے نمبر حاصل کی ہے سر نواز حمزہ تاری اور محمد حسن اب ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی ان تین طالبہ میں سے ایک طالب ہوں گے جو غلام فنالے کی جانب بڑھیں گے پہلی جو پرچی نکلے گی وہ ذہنی آسمائش سیزن فائف کے منتظر رہیں گے دوسری جو پرچی نکلے گی وہ بھی ذہنی آسمائش سیزن فائف کے منتظر رہیں گے اور جس کی پرچی نہیں نکل پائے گی بعد میں وہ پرچی پڑھی جائے گی بلکہ آپ سمجھ بھی جائیں گے وہ تیسرے خوش نصیب طالب المونگے جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لئے آئیں گے کوئی سید زادے مدنی منہ آ جائیں آ کر پرچی اٹھائیں دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکلتا ہے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کا نام اس باکس میں رہ جاتا ہے نام نکلنے والا بھی خوش نصیب نہیں ہوگا جس کا نام رہ جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا سید مدنی منہ بھی قریب آ چکے ہیں شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں ما شاہ اللہ جی پرچی اٹھائیے کوئی دوستی وغیرہ آئے کسی کی ان سے دوستی تو نہیں ہے پرچی اٹھائیں گے نا آنکھیں بند کر کے ما شاہ اللہ پہلے ایک اٹھا لیں پہلے ایک چھوڑ دیں جی اٹھا لیں آپ نے پہلے روک جائیں پہلی پرچی کا نام پڑھیں پہلی پرچی پر نام لکھا ہوا ہے دوسری بھی اٹھوا لیتے ہیں پھر پڑھ لیتے ہیں سالے دوسری بھی پرچی اٹھا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے یہ پرچی میں رات میں دوسری پرچی بھی انہوں نے اٹھا لیے جی شاہ صاحب بیٹھی آب دوسری پرچی بھی انہوں نے اٹھا لیے پہلی پرچی پر جو نام لکھا ہوا ہے ان کے نام میں نون بھی آتا ہے واو بھی آتا ہے علف بھی آتا ہے اور زے بھی آتا ہے سر جھکا لی آئے سر نواز سر نواز معذرت چاہیں گے قسمت میں یہی لکھا تھا آپ کی پرچی میرے ہاتھ میں آ چکیے آپ ذہنی آزمائش سیزن فور کے گرانڈ فنالے میں نہیں جا رہے ہیں سیزن فائف کے منتظر رہیں گے مائک پہ کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں دوسری پرچی کس کی ہے دو نام ہیں سر نواز نکل چکے ہیں اب دو نام ہیں محمد حسن اور حمزہ تاری جی حسن کیا لگ رہا آپ کو کس کا نام ہوگا جی مائک پہ کہیں جس کی قسمت ہوگا جی کیا کہتے ہیں حمزہ تاری آپ جو اللہ کو منظور ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا اس پہ راضی رہیں گے جی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جی دوسرا نام جو میرے ہاتھ میں ہے جو اللہ کو منظور ہوگا محمد حسن نے کہا تھا تو رب کائنات عزدہ وجل کو یہی منظور تھا کہ محمد حسن سیزن فائف کے منتظر رہے لہٰذا محمد حسن اتاری ہیں جو گرانڈ فنالے میں باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں ماشاءاللہ مبارک و آپ لوگوں کو ماشاءاللہ عز و جل محمد آمیر لطیف غلام مصطفیہ تاری اور محمد حسن اتاری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لئے آپ کا مدینہ انتخاب ہو چکا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ گرانڈ فنالے میں مظفر آباد کشمیر کو ہماری اس محمدی کابینات کو انشاءاللہ رپریزنٹ کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل دیکھنا یہ ہے کہ آپ وہاں مقابلے جیتے ہوئے فائنل تک پہنچتے ہیں یا نوک آؤٹ راؤنڈ سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ذہنی آزمائش سیزن فور کے مدنی انتخاب کے سلسلے میں مظفر آباد کشمیر میں جو کمپیٹیشن ہوا ایک کمپیٹیشن ہو چکا ہے جس میں سے تین خوش نصیب طلبہ کو باب المدینہ کراچی کے لئے منتغب کر لیا گیا ہے اب دوسرا کمپیٹیشن ہونے جانا ہے چھے مدنی مننے دوبارہ آئیں گے چھے طلبہ ان کے ماں بین مقابلہ ہوگا ان میں سے بھی تین خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو باب المدینہ کراچی کے لئے مدنی انتخاب میں شامل ہو جائیں گے لیکن افسوس کے ساتھ یہ چھے مدنی مننے نہیں چھے طلبہ نہیں بلکہ کل کے آڈیشن میں سیگمنٹ نمبر تری میں ایک منتخب ہونے والے طالب علم جن کا نام محمد کاشف تھا وہ کسی عذر کے باعث آج اس مقابلے میں شرکت نہ کر سکے تو پانچ طلبہ کے درمیان یہ کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے ان طلبہ سے عرض کروں گا کہ آجا یہ ڈائش کے پاس آ کر کھڑو جائیے جی یہ پانچ طلبہ آ چکے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین پہلے ان کا تعرف حاصل کرتے ہیں جی بارے بارے اپنا تعرف کیجئے سید غوث احمد بخاری سید غوث احمد بخاری ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں آپ کو ادحک اللہ حسینک جی انتظار حسین اتاری انتظار حسین اتاری یہ ذہنی آزمائش سیزن تھیری میں بھی گرانڈ فنالے میں آئے تھے دیکھنا یہ انتظار حسین آج آپ کو اس چلسلے میں تو مرحبہ کہتے ہیں لیکن ابھی وہ ریزل باقی ہے کیا آپ گرانڈ فنالے میں جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ بھی اپنا تعرف پیش کیجئے محمد فیضان مدنی محمد فیضان مدنی ماشاءاللہ مرحبہ جی خواجہ ساقب بشارت خواجہ ساقب بشارت ماشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کو آگے جانے کی بشارت ملتی ہے کہ نہیں توقیر احمد التاری توقیر احمد التاری ماشاءاللہ آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں پہلے اس کے سیگمنٹس ملاحظہ فرما لیجئے پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا دوسرا سیگمنٹ ہے روحانی علاج تیسرا سیگمنٹ ہے کس نے جانے ہمارے اشارے اور چوتھا سیگمنٹ ہے آپ کی قسمت یہ چار سیگمنٹس آپ کے مابین ہوں گے آئیے پہلے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم سے دو دو سوال پوچھے جائیں گے ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے اگر آپ جواب درست نہ دے سکے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا یعنی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ چار نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا آئی اسکور بوٹ کی جانب چلتے ہیں تمام طلبہ سے دو دو سوال ہوئے اسکور بوٹ دیکھتے ہیں کہ کس طالب انہیں کتنے نمبر حاصل کیے غوث احمد نے چار نمبر حاصل کیے فیضان مدینہ نے بھی چار نمبر حاصل کیے محمد انتظار نے بھی چار نمبر حاصل کیے غواجہ ساطب بھی چار نمبر لے سکے محمد کاشف جو کہ عذر کے باعث شرکت نہ کر سکے توقیر احمد نے بھی چار نمبر حاصل کیے اس طرح سیگمنٹ نمبر ون جواب دیجئے سوال کا اس میں ہر طالب انہیں درست جواب دے کا چار چار نمبر حاصل کر لیے ماشاءاللہ آئیے اگلے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی علاج اس سیگمنٹ میں کوئی وظیفہ پڑھا جائے گا اس کی فضیلت آپ کو بتانی ہے یا تو فضیلت پڑھی جائے گی اس کا وظیفہ آپ کو بتانا ہے علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا آئیے سکور بورٹ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کس طالب نے کتنے نمبر حاصل کیے غوث احمد نے دو نمبر حاصل کیے فیضان مدنی نے بھی دو نمبر حاصل کیے محمد انتظار خواجہ ثاقب اور توقیر احمد نے بھی دو دو نمبر حاصل کیے یعنی کہ اس سیگمنٹ میں تمام طلبہ نے درست جواب دیئے اب تک کسی بھی طالب ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئے تمام طلبہ ایکول چل رہے ہیں لگتا ایسا ہے کہ آخر میں قرآن دازی کی صورت بن جائے گی لیکن ابھی اور سیگمنٹ باقی ہیں اب آ رہا ہے بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ جس انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے کس نے جانے ہمارے اشارے جی کیجئے اشارہ کس نے جانے ہمارے اشارے علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما لبیک جی سید غوث حمد نے پہلے لبیکا بہت بلا نواز سے لبیکا جی سید غوث حمد کیا کہہ رہے ہیں زخمی سامب آہ زخمی سامب یہ تو بہت سارے ماننے کی اشارے ہو سکتے ہیں جی یہ بتائیں گے کیا یہ اشارہ درست ہے نعم انہوں نے کہا نعم اور اس طرح سید غوث حمد نے دو نمبر حاصل کر لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جلدی آپ جج کر گئے ماشاءاللہ مبارک کو آپ کو جی دوسرا اشارہ جی کیجئے اشارہ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما لبیک پھر سید غوث حمد نے لبیک کہہ دیا دیکھنا یہ ہے آیا یہ درست جواب دے کر دو نمبر حاصل کرتے ہیں یا اپنا ایک نمبر مائنس کروا لیتے ہیں جی سید غوث حمد بادشاہوں کی ہڈیاں آپ نے کہا بادشاہوں کی ہڈیاں یہ تو گھٹنے پر ہاتھ مار رہے تھے آپ نے کہہ دیا بادشاہوں کی ہڈیاں لیکن پھر بھی معلوم کر لیتے ہیں جی نعم آپ کا جوار درست ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ چھوٹے سے مدنی منہیں ہیں وہ ماشاءاللہ دو اشاروں کو بوجھ لیا ہے ماشاءاللہ جی تیسرا اشارہ کیجئے علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما ماشاءاللہ لبائک کہہ دیا بھائی ماشاءاللہ فیضان مدنی نام ہے ناپ کا فیضان مدنی نے لبائک کہہ دیا یعنی اس اشارے کو بوجھ لیا ہے دیکھنا یہ ہے درست بوجھا ہے یا غلط ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے لبائک کہہ دیا آپ سے جواب اب لے لیا جائے گا جی کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ انہوں نے ابھی چادر ہی اٹھائی تھی نہ اس کو پاک کیا نہ کچھ کیا ابھی تو اس کو پکڑا ہی تھا فیضان مدنی جلدی لبائک کہہ چکے تھے لہٰذا اپنا ایک نمبر مائنس کروا بیٹھے فیضان مدنی کا ایک نمبر مائنس ہو گیا جی جزاک اللہ تعالی خیر آپ تشریف دائیں آئیے اسکور بوٹ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیگمنٹ نمبر تھری کس نے جانے ہمارے شعرے اس سیگمنٹ میں کس طالب انہیں کتنے نمبر حاصل کیے غوث احمد نے چار نمبر حاصل کیے فیضان مدنی ایک نمبر مائنس کروا بیٹھے محمد انتظار کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے خواجہ ساقب توقیر احمد بھی کوئی نمبر اس سیگمنٹ میں حاصل نہ کر سکے آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی قسمت گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کی قسمت کس طالب نے کتنے نمبر حاصل کیے آئیے اسکور بورٹ کی جانب چلتے ہیں غوث احمد نے دو نمبر حاصل کیے فیضان مدنی نے بھی دو نمبر حاصل کر لیے محمد انتظار نے بھی دو نمبر حاصل کر لیے خواجہ ساکب نے کیونکہ آپشن لیے تھے ایک نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے توقیر احمد نے بھی آپشن لیا تھا لہٰذا ایک نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس طرح ہمارا یہ سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوا اب دیکھنا یہ ہے ان پانچ طلبہ میں سے وہ کون سے تین خوش نصیب طلبہ ہیں جو کہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتقب ہو چکے ہیں کن کا مدنی انتخاب ہوا ہے گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی کے لیے وہ کون سے تین خوش نصیب طلبہ ہیں جنہیں باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا فائنل سکور بوٹ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب نے کتنے نمبر حاصل کیے وہ کون سے تین خوش نصیب طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے میں آ رہے ہیں آئیے فائنل سکور بوٹ کی جانب چلتے ہیں سید غوث احمد نے بارہ نمبر حاصل کر لیے فیضان مدنی سات نمبر لے سکے محمد انتظار آٹھ نمبر خواجہ ساقب سات نمبر توقیر احمد سات نمبر اس طرح ٹاپ جنہوں نے کیا ہے وہ ہیں سید غوث احمد یہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے میں آ رہے ہیں مرحبا ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ محمد انتظار یہ دونوں میر پر کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں مرحبا آپ کو باب المدینہ کراچی آنے کی خوشی میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور مزید تین طلبہ جنہوں نے سات سات نمبر حاصل کیے تینوں میں ٹائی ہو گئی ہے ایکول سکور ہے فیضان مدنی قاجہ ساقب توقیر احمد ان تینوں کی اب قرآن ڈالی جائے گی باکس آئے گا اس میں سے دو پرچیاں نکالی جائیں گی جن کی دو پرچیاں نکلیں گی پہلی پرچی جس کی نکلی ذہنی آزمائش سیزن فائف کے منتظر رہیں گے دوسری پرچی جس کی نکلی وہ بھی ذہنی آزمائش سیزن فائف کا انتظار کریں اگر سترہ سال آپ کی عمر ہوئی اور یہی شرائط ہوئی تو سیزن فائف میں شرکت کی جائے گا اور اگر تیسری پرچی جس کی نہ نکل سکی وہ الحمدللہ گرانڈ فینالے کے لئے منتظر ہو جائیں گے جس کی پرچی باکس کے اندر رہے گی وہ گرانڈ فینالے کی جانب بڑھیں گے اب میرے ہاتھ میں باکس ہے اس میں سے دو پرچیاں نکالی جائیں گی اور جن کے نام ان پرچیوں پہ لکھے ہوں گے وہ ذہنی آزمائش سیزن فائف کے منتظر رہیں گے اور جس کا نام اس باکس کے اندر رہے گا وہ ذہنی آزمائش سیزن فور کے گرانڈ فینالے کی جانب بابل مدینہ کراچی کے لئے منتخب ہو جائیں گے سید غوث احمد جو آج کے مدنی مقابلے کے ٹاپ سکورر بھی رہے ہیں سید زادے بھی ہیں شرزادے بھی ہیں انہی سے پرچی نکلوا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو بابل مدینہ کراچی آ رہے ہیں جی سید غوث احمد آجائیے آپ پینوں کو کچھ کہنا ہے سید غوث سے کہہ دیجئے مائک پر خواجہ ساقب رونے ہیں شاید رو رہے ہیں ابھی تو نکلی بھی نہیں ہے پرچی فیزان مدنی نکا نیچی ہوئی ہے کیا لگتا ہے خاموشی چھائی ہوئی ہے کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتے چلے دیکھ لیتے ہیں پرچی نکالی ہے آنکھیں بند کر کے بسم اللہ پڑھ کر پرچی نکالے دو ایک ساتھ پکڑ لیے ہیں چلے دونوں ہی دے دیجئے دو پرچیاں ایک ساتھ سید غوث کے ہاتھ میں آ گئی پہلی پرچی پہ ایک نام لکھا ہوا ہے دوسری پرچی پہ بھی ایک نام لکھا ہوا ہے پہلی پرچی جو میرے ہاتھ میں ہے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے اندر وہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ہر مدنی مرکز میں ہی وہ نام آتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے فیضان مدنی ان کی پرچی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے مایوس نہ ہوں آگے اور بھی موقع ہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی ایسے مواقع فرام کرتی رہے گی میری خود کی ویسے خواہش تھی کہ آپ آگے جاتے آپ انٹیلیجنٹ بھی تھے بس فقط اس میں ایک غلطی آپ کر گئے جلد بازی ایک نمبر مائنس کروا دیا اگر شاید خاموش دیتے اور غوث اشارہ کر لیتے یا انتظار کر لیتے یہ دو نمبر حاصل کر لیتے یہ ویسے ہی نکلے ہوئے تھے آپ بھی آ جاتے آٹھ نمبر لے کر لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آپ کو یہی سے ہم رخصت کریں گے دوسری پرچی جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں دو طلبہ یہاں پر موجود ہیں توقیر احمد اور خواجہ ساقب جی ایک پرچی باکس کے اندر موجود ہے ایک پرچی میرے ہاتھ میں ہے اور دو طلبہ موجود ہیں توقیر احمد اور خواجہ ساقب اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی پرچی میرے ہاتھ میں ہے اب میں یہ دکھاؤں کہ کس کی پرچی میرے ہاتھ میں ہے یا یہ دکھا دیا جائے آپ کو کہ اس باکس کے اندر کونسی پرچی ہے تو آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں اس باکس اس باکس کے اندر سے میں نکال رہا ہوں دیکھیں اس باکس کے اندر سے کونسی پچی نکل رہی ہے کس کا نام نکل رہا ہے اس کے اندر سے نام نکل رہا ہے ان کے نام ہے توقیر احمد توقیر احمد گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی میں ذہنی آزمائش سیزن فور کے لیے منتقب ہو گئے ہیں آپ کو مبارک ہو توقیر احمد رو رہے تھے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رو رہتے بغایدہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے ان کا نام نکل گیا ہے یہ تین مدنی منہیں خوش نصیب سید غوث احمد انتظار اور توقیر احمد جو ذہنی آزمائش سیزن فور کے لیے مظفر آباد کشمیر سے گرانڈ فنالے میں شرکت کرنے کے لیے باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم سید سقی سہیلی سرکار رحمت اللہ تعالی علی کے مزار سے ملحق جامعہ مسجد میں موجود ہیں یہاں کمپیٹیشن ہوا مظفر آباد کشمیر کے ان طلبہ کا وہ بارہ خوش نصیب طلبہ جو کہ سیکمنٹ نمبر فور یعنی اس کمپیٹیشن کے لیے کالیفائے کر گئے تھے لیکن یہاں مزید ابھی مقابلوں میں آپ نے بھی دیکھ لیا ان کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی کے لیے اب ان چھے مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا تو میں نگران کابینہ محمد رفیق تاری سے ملتمیس ہوں کہ وہ آ جائیں اور اپنے دستیں مبارک سے ان مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ پیش کریں اور جو مقابلہ نمبر ون میں طلبہ موجود تھے ہمارے ساتھ جو ون کیے تھے وہ بھی اب طلبہ ادھر آ جائیں واپس سے جو مقابلہ نمبر ون میں طلبہ موجود تھے وہ بھی منج پر تشریف لے آئیں جی آ جائیے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدین چینل کے ناظرین یہ وہ چھے خوش نصیب طلبہ ہیں جو نگران کابینہ کے ساتھ کھڑے ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لئے منتغب ہو چکے ہیں ان کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لئے اب دیکھنا یہ ہے آیا یہ گرانڈ فنالے میں مزید مقابلوں کو ون کرتے ہوئے فائنل تک پہنچتے ہیں حاضری مدینہ کے قریب پہنچ کر حاضری مدینہ کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں یا وہاں سے رخصت کر دیا جاتے ہیں ان مدنی منوں کو اب ٹکٹ پیش کیا جائے گا مدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لئے منوں کو جیداری دائیٹ جاتے ہیں میشیر کراچی گرانڈ فنالے کے لئے منوں کو جاوے کام مرش دیدہ روخ ساری بڑا سہوڑا مدینہ کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سماع آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سماع آزمائش